کارنلی ریسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد درود و سلام و محمد والے محمد کی ذات اور ان کی آلولات کے اوپر اسٹرالجر علی زنجانی حاضر خدمت ہوں ادارہ آئینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے آپ لوگ کے ساتھ ہمارا آج کا جو موضوع ہے سابقہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اور موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی شخصیت ان کے برجوں اور ستاروں کے مطابق آج ہمیں ان دونوں کی پرسنالیٹیز کے اوپر بات کریں گے ان کے برجوں اور ستاروں کے مطابق کہ ان دونوں کی جو شخصیات ہیں وہ کہاں کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں اور ان دونوں کی چیزوں میں کون کون سی مماثلت ہے اور ہمارے پاکستان کے لیے کون کون سی چیزیں بینیفیشل ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ اگر ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں جو کہ پیدا ہوئے تھے پانچ اکتوبر انیس سو باون میں اس کے مطابق ان کا برج بنتا ہے برج میزان لبرا اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب یہ پیدا ہوئے پچیس اکتوبر انیس سو اٹالیس میں اس کے مطابق ان کا برج بنتا ہے برج جدی کیپریکون تو سب سے پہلے ہم برج میزان والوں کی خصوصیت دیکھتے ہیں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ کن خصوصیات کے مالک ہیں تو جناب عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں چلاک، فیاض، خوشمزاج، زیرک، منظم، فلسفیانہ، نکتہ چین، بے صبر، آسانی سے بڑک اٹھنے والے منموجی بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی خوشمزاجی کے باعث دوسروں کو تربیت دیتے ہیں یا مشیر کا کردار ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہوتے ہیں محنت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ عام طور پر بردواری کو قائم رکھتے ہیں برجے میزان سے تعلق رکھنے والے اپنے معاملات میں بہت محتاط ہوتے ہیں ان کی کامیابی ان کے علم اور اہلیت کے ہمپلہ نہیں ہوتی ان کی حیثیت اور علم کی سطح سے قطع نظر لوگ ان سے مشورے لینے جوگ در جوگ آتے رہتے ہیں ان کی جسمانی صحت عام طور پر اچھی ہوتی ہے اگر ان کے ذائچے میں اچھے ستاروں کی نشست ہو تو ان کو اچھی مالی حیثیت اچھی صحت کاروبار پیشہ ورانہ قابلیت اور ایگزیکٹیف آثورٹی سے نوازہ جاتا ہے اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کی محنت کے ساتھ ان کے کام خود بخود انجام پاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو جن کا تعلق ہے برج جدی سے ان کی پرسنالٹیز میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یہ لوگ اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں حد سے زیادہ کام کرنا اور اسابی گڑڑ کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یہ ایک حرکت پذیر چلاک اور اس کو کاہل برج بھی کہا جاتا ہے اچھی شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں شخصیت میں دلکشی اور وقت سے پہلے بھی بڑھے لحظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ عام طور پر جان فشانی اور کمیٹمنٹ کو لچک اور متاقبت پذیری سے جوڑ دیتے ہیں خوشمند، دکیانوسی، کفائی چھار، باعصول، سوشل عملی اورگنائزر، وفادار، تحفظ ادا کرنے والے، قابل بروسہ اور ثابت قدم ہوتے ہیں برج جدی کے لوگ من موجی بھی ہوتے ہیں یہ لوگ آرام دے زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کبھی کبھی خودگرز بھی ہو جاتے ہیں اور انتخابی اپروچ کے حامل ہوتے ہیں بلند حیثیت والدین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ خوش مزاج ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کے معاملے میں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں زندگی کی اسائشوں پر حکومت کرتے ہیں جدی لوگوں میں لیڈرشپ، سیاسی قوت، قانون کی پریکٹس اور کاروبار کے آرزو مند بھی ہوتے ہیں اور ذاتی مفاد کے لیے سماجی رابطے بھی رکھتے ہیں اب ہم اگر موازنہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو مشہور برج میزان سے تعلق رکھنے والی پرسنالیٹیز گزری ہیں جس برج سے تعلق عمران خان صاحب کا ہے وہ کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں مہاتمہ گاندی اس کے بعد پیوٹن جو رشیہ کے پریزننٹ ہے پھر اس کے بعد ویل سمیت کو کون نہیں جانتا ہالی وڈ کے ایک مشہور ایکٹر ہیں اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ منواتے ہیں سب کے سامنے پھر اس کے بعد جیمی کارٹر ترٹی نائنٹھ پریزننٹ تھے یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ کے امیتہ بچن، رمبیر قبور اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جو اگر ہم ہسٹی میں جا کے دیکھیں تو بادشاہ اکبر جو تھا اس کی ڈیٹو برت کے مطابق اس کا تعلق بھی برجے میزان سے تھا پھر اس کے بعد انگلینڈ کا جو چھٹا بادشاہ ایڈورڈ وہ بھی برجے میزان سے تعلق رکھتا تھا اب ہم بات کرتے ہیں برجے جدی کے وہ مشہور لوگ جو اپنا لوہا منوا چکے ہیں یا منوا رہے ہیں جس برج کا تعلق میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اے آر رحمان بہت ہی زبردست میوزیشن ہے اس کے بعد دیرو بھائی امبانی کون نہیں جانتا انڈیا کے بہت بڑے انڈسٹلسٹ ہیں بزنس مین ہیں ایلویس پریسلے میوزیشن پھر اس کے بعد سٹیفن ہاکنگ محمد علی اٹل بہاری واج پائی عرفان خان انڈین ایکٹر اس کے بعد رتی کروشن انڈین ایکٹر راحل راویڈ مشہور کرکٹر رہ چکے ہیں جاوید اختر جو کہ بہت ہی مشہور رائٹر ہیں پوئٹ ہیں شائر ہیں ٹائگر ورڈز کو کون نہیں جانتا گولف کے بہت بڑے چیمپئن ہیں جم کیری کومیڈین پھر سلمان خان اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب جو تھا اس کا برج بھی برج جدی ہی بنتا تھا تو یہ میرا موزنہ تھا کہ برج جدی والی وہ پرسنالٹیز میں آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں اور برج میزان والی پرسنالٹیز آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں آپ لوگ بھی یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں چونکہ سابقا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف واحد خوش قسمت ترین انسان ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی تین بار دھولا جو ہے وہ بن چکے ہیں یہ میرا تجزیہ تھا اور میں آپ لوگ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ یہ انیلیسز کریں کہ برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں یا برج جدی سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں میں اگر اپنا تجزیہ کروں تو مجھے برج میزان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے اور برج جدی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے میزاج میں ورائیٹی نظر آتی ہے اس میں سے کوئی ایکٹر ہے کوئی سنگر ہے کوئی باکسر ہے کسی کا سپورٹ سے تعلق ہے تو بہت ساری ورائیٹیز جو ہیں ان کے اندر نظر آتی ہیں تو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا شہر میں آپ لوگ کو ہدیہ کرتا جاؤں گا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ موسیقی